بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آپ نے اپنی زندگی میں سو جوتے اور سو پیاز کھانے والی کہاوت تو سنی ہوگی اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے کیا روایت ہے اور یہ کیوں بولی جاتی ہے آج اسی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا تو وہ بادشاہ اپنے کسی وزیر سے کسی وجہ سے نراز ہو گیا اور اس نے اپنے وزیر کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وزیر کو سر عام یعنی عام لوگوں کے سامنے سو جوتے مارے جائیں گے وزیر کو یہ سزا جب پتا چلی تو لوگوں کے سامنے جوتے کھانا اس نے اپنی انسلٹ فیل کی اور اس نے بادشاہ کے سامنے مافی کی درخواست کی تو بادشاہ جو بہت چلاک تھا بہت شاتر تھا تو اس نے یہ فیصلہ کیا اس نے وزیر کو یہ آپشن دیا کہ اگر آپ سو جوتے نہیں کھا سکتے تو آپ سو پیاز کھا لیں وزیر فوری طور پر تیار ہو گیا اس نے سوچا کہ اگر سو جوتے کھانے سے سو پیاز کھا لینا بہتر ہے تو بادشاہ نے اپنے جو دوسرے ملازمین تھے ان کو حکم دیا کہ اس وزیر کے سامنے سو پیاز رکھے جائیں تو پیازوں کا ٹوکرا وزیر کے سامنے آذر ہو گیا اب وزیر نے پیاز کھانا شروع کی چاندی پیاز کھائے تو پیاز تو بڑے کڑوے ہوتے ہیں تو وزیر کی آنکھوں سے آنسوں آنا شروع ہو گئے اس کا گلہ خوشک ہو گیا اس کو ایسے لگنا لگا جیسے اس کی سانس بند ہونے لگی ہے تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں پیاز نہیں کھاؤں گا میں سو جوتے کھا لوں گا اب اس کو لے جائے گیا اور جب اس کو جوتے مارنے سٹارٹ کیے گئے تو ابھی چاندی جوتے پڑے تو اس کی جو ہمت ہے وہ جواب دے گئے اس کا اصلہ ٹوٹ گیا اس نے کہا بادشاہ سلامت میں جوتے نہیں میں پیاز ہی کھا لوں گا اب دوبارہ وہ پیاز کی طرف آیا اور چاندی پیاز کھائے تو پھر وہی آلت ہو گئی آنکھوں سے آنسوں آنا شروع ہو گئے سانس بند ہونا شروع ہو گیا تو اس نے دوبارہ کہا نہیں میں پیاز نہیں کھاؤں گا میں جوتے کھا لیتا ہوں تو اب وہ دوبارہ جوتے کھانے لگا اسی طرح جب تک اس کی سزا ختم ہوتی وہ سو پیاز بھی کھا چکا تھا اور سو جوتے بھی کھا چکا تھا خلم ہمیں کھا لیتا ہے موسیقی